بسم اللہ الرحمن الرحیم سبق نمبر 63 پڑیں گے اور اس سبق کے اندر ہم مولقہ سالسہ کا شیئر نمبر 45 سے لے کر کے شیئر نمبر 47 تک کے چار اشار کو پڑھیں گے تو آئیے ہم کتاب کی طرف جاتے ہیں اور سبق پیدا کرتے ہیں آخر سبق کا پہلا شیئر پڑھتے ہیں کرامن فلاز الزغن وگر قطب لہو ولل جارم الجانی علیہم بمسلمی اس کا ترجمہ کرتے ہیں کرامن وہ ایسے شریف ہیں فلاز الزغن یدری قطب لہو کہ کینہ ور ان سے یدری قطب لہو اپنا کینہ نہیں نکال سکتے ولل جارم الجانی علیہم بمسلمی اور نہ ان کے سہارے پر جاتی کرنے والا شخص دشمنوں کے حوالے کیا جاتا ہے اس شیئر کا مطلب یہ ہے کہ شیئر کہتا ہے کہ یہ اتنا ممپوط اور طاقتور قبیلہ ہے اور اس قبیلے کا تمام قبائل پر اتنا روب اور دب دبا ہے کہ لوگ ان سے بدلہ نہیں لے سکتے اور نہیں وہ ان سے بدلہ لینے کا سوچ سکتے ہیں یا دوسرے شیئر کا خلاص ہوئی بہن کرتے ہیں شایل کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ان کے سوچے سنجھے منصوبے کے طرح تھی ظلم کرتا ہے اور پھر اس کا جو دشمن ہے یہ اس شخص کو دشمن کے حوالے نہیں کرتے بلکہ اس کی مکمل حفاظت کرتے ہیں کرام بمانہ شریف ہے اور ذو ذرن میں ذو بمانہ صاحب ہے اور ذرن جو ہے یہ کینے کو کہا جاتا ہے کینہ اس کی جو جمع ہے وہ از غانون آتی ہے اور تبلن یہ اس میں مستر ہے بمانہ ہے کینہ دشمنی اس کی جو جمع ہے اطوال اور تبولوں آتی ہے جارم یہ اس میں فائل کا سیغہ ہے بمانہ ہے پیشاور مجرم بدماش سورتاہ میں اللہ پاک رب العزت فرماتے ہیں انہو میں یعطی ربہو مجرمان جانی ذرہ بیعظ ربوں سے اس میں فائل کا سیغہ ہے بمانہ ہے جنایت کرنا گناہ کرنا یا زیادی کرنا اور مسلم باب افعال سے اس میں محول کا سیغہ ہے بمانہ ہے سبول کر دینا حوالے کر دینا سور قلم میں لحفات و بلویر فرماتے ہیں افانجم المسلمین اکل مجرمین آج کے سبب کا دوسرا شعر بڑھتے ہیں سئمت تکالیف الحیاتی میں زندگی کے و میں عش سمانین حولا اور جو شخص اسی سال زندہ رہے لا ابل لکا تیرہ باپ نہ ہو یستمی تو وہ اکتا جائے گا سا انتو سمیہ اسمہ اسے سیغہ واحد متقلم فعلی ماضی معروف ہے بمانہ ہے کسی چیز سے اکتا جانا اللہ پاک رب اللہ فرماتے ہیں یہ وہ جملہیں جو خبریاں ہیں مگر معنی میں انشاء کے استعمال ہوتے ہیں یہ مدہ اور ذم دونوں کے موقع پر استعمال ہوتے ہیں اور کبھی کبھی یہ الفاظ گالی کے موقع پر بھی استعمال ہوتے ہیں بمانہ ہے تیرہ باپ نہ رہے ولا ابل لکا یعنی تیرہ باپ نہ رہے یس ام سیغہ واحد مذکر غائب پہلی مضارع معروف ہے سمیہ اس نو سے اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز سے اکتا جانا آج کے سبب کا تیسرا شیر بڑھتے ہیں وَآلَهُ مَا فِي الْيَوْمِ وَالْأَمْسِ قَبْلَهُ اور میں جانتا ہوں آج کے دن کی بات وَالْأَمْسِ قَبْلَهُ اور گزشتہ کل کی بات وَلَكِنَّ نَنِي أَنْعِلْمٍ مَا فِي غَدٍ لیکن کل کی بات سے میں عمی غافل ہوں مجھے اس کا پتہ نہیں ہے آلمو سمیہ اس نو سے سیغہ واحد متقلل فیل مزارع معروف ہے بمانا ہے جاننا سورہ آرہ میں اللہ فاق رب العزت فرماتے ہیں قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ امسی بمانا ہے جوزشتہ کل اور قبلہ اس کی تاقید ہے سورہ قصص میں اللہ فاق رب العزت فرماتے ہیں کَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ آمین یہ اندھے کو یا غافل کو کہا جاتا ہے اس کی جو جمع ہے وہ عمون آتی ہے اور مونمس اس کی عمیت آتی ہے سورہ آرہ میں اللہ فاق رب العزت فرماتے ہیں وَمَنْ عَبْسْوَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا عزیز طرح بائی کروم آج کے سبق کے لئے اتنا ہی کافی ہیں باقی انشاءاللہ العزیز ہم آئندہ سبق میں پڑھیں گے تو تب تک کے لئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ